بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ریٹ تو ہم شیئر کر لیتے ہیں میں آپ کو تمام پردیسیوں کو ایک بات بولوں گا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں سنتے جائیں لازم میں لازم بول رہا ہوں آپ کو کیوں یہ چیز ہی کچھ ایسی ہے ہم پردیس میں کماتے ہیں پاکستان بھیجتے ہیں ہاں بلکل ٹھیک بات ہے جی میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ پہلے یہ کر دوں کہ شاید آج کی ویڈیو چند منٹ یعنی کہ ایک دو منٹ زیادہ ہو جائے گی لمبی اس کی وجہ یہی ریزن ہے یہی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں سن لیں میں آپ کو بھائیوں کا کمیٹ بھی ساتھ میں دکھا رہتا ہوں جو آپ بھائی ہی مجھے کر رہے ہیں سن لیں اچھا ہم جو پردیسی بھائی ہیں یہاں سے کماتے ہیں پاکستان ایڈیا چلو ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ہم پاکستان بھیجتے ہیں اپنی فیملی اپنے گھر بھیجتے ہیں بلکل جی ہر بندہ اپنے یہ کمارا ہے لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے جو ہم اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں یا جب ہم چھوٹی جا رہے ہیں جیسا کہ جیسا کہ یہ کمیٹ پہلا آپ دیکھ لیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا جاتا ہوں بھائی میں نے ایک ماہ بعد ایک مہینے کے بعد پاکستان جانا ہے چھوٹی اور میرے پاس تقریباً اٹھارہ ہزار ریال سے زائد ہیں تو کیا یہی سے سینڈ کر دوں ابھی یا ساتھ لے کر چلا جاؤں اچھا وٹس اپ نمبر آپ کو صافے میں یہاں پر دکھا رہا ہوں میں آپ مزید اس کے مطلق کو انفرمیشن چاہیے ہو مجھ سے لے سکتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو یہ میں نے کیوں دکھایا اٹھارہ ہزار ریال میرے پاس مجود ہیں یہاں سے سینڈ کر دوں یا جاتے سمیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں ٹھیک ہے ان بھائی صاحب آپ بھی بھائی صاحب مجھ سے رابطہ کر لیجے کہ میں آپ کو مکمل گائیڈ کر دوں گا وٹس اپ کے اوپر اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کمنٹ یہ جو میں نے پڑھ کر سنایا اس کی ایک ہی وجہ تھی وہ پتہ کیا تھی کہ یہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار ریال ہیں اس بندے کے پاس یہ بندہ سعودیہ سے چاہے سینڈ کرے چاہے پاکستان ساتھ لے کر آجائے ایسے ہی ہے جی پاکستان اپنے ملک ہی لارہا ہے نا اور یہاں پر آکر یہ جو بیس ہزار ریال کی رقم ہے جتنے بھی بنے گی یہ اچھا اس کو کہاں پر یہ انویسٹ کرے گا پاکستان میں ہی انویسٹ کرے گا بھی مثال کہ تو آپ پر کوئی پلال لے لے گا پاکستان میں پیسہ لگے گا ہاں کوئی گاڑی لے لے گا پاکستان میں پیسہ لگے گا پاکستانی گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا یہ بندہ ایسے ہی ہے جی اور اگر یہ آتے سمیں اپنے ساتھ ایک موبائل لے کر آجائے تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے پاکستانی ایک موبائل بنی چھوڑتی ہے میں بختری فیڈیوز میں اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں ایسا ہمیں یہ چاہیے نہیں کہ دو ماہ تیر ماہ کا ٹائم ایک موبائل کا گورنمنٹ کو چاہیے پردیسیوں کے لیے ایک کم مز کام ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک موبائل تو لاؤڈ کریں یاد پردیسیوں کے لیے اچھا برحال اس کے آگے دوسرا یہ بھائی کا میسیج ہے یہ بھی سن لیں بھائی جان ذرا سوچیں بلکل سوچنے والی بات ہے جو انہوں نے مجھے کی ہے دیکھیں انہوں سنیں مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے تو ریڈ کیسے کم ہو سکتا ہے یہ حقیقت بات ہے پٹرول اوپر جا رہا ہے میں نے آج ایک مجھے فیملی کی طرح سے پتا چلا کہ گھی کا ایک جو پاکستان میں ایک ہوگتا ہے جی پورا وہ گتہ اس میں تقریباً سولہ پیکٹ ہوتے ہیں گھی کے وہ بول رہے تھے کہ چند دن پہلے وہ چھے ہزار ساتھ سو کا تھا اور ابھی تقریباً چھے ہزار دو سو ساری سات ہزار دو سو یہ سات ہزار تین سو کا ہو چکا ہے پانچ چھے سو روپے بڑھ چکا ہے یہ چند دن کے اندر اور وہ رہے ہیں یہ مہنگائی کا توفان ہے پاکستان میں جیسے ہی رمضان شروع ہوئے ہیں تو ریٹ کیسے کم ہو سکتا ہے یہ بھائی سب بلکل سچی بات کر رہے ہیں مہنگائی زیادہ اور یہ ریٹ کیسے کم ہو سکتا ہے سننے آگے کیوں ہو رہے ہیں اچھا جی ریٹ کیسے کم ہو سکتا ہے اثر ریٹ نوے پلس میں ہے میرے دل کی بات ہے یہ میں نہیں اتنی لمبی بات کرتا پردیسیوں کے ساتھ اتنی لمبی امیدیں نہیں دکھاتا اتنی لمبے خواب حسین خواب نہیں دکھاتا آپ کو میں اسی کے راؤن میں خوابی دکھاتا ہوں لیکن یہ بھائی سب سچ بہ رہے ہیں یقین مانے اچھا نوے کے قریب ہے صرف پاکستان یعنی کہ جیسے بھی جانبوج کا ریٹ کو روک کر رکھا ہوا ہے کوئی بھی اس وقت پردیسی بھائی پاکستان کرنسی ایکسچینج مت کروائے چند دن اس کے بعد جیسے ریٹ آپ ہوگا آپ ایکسچینج کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ ریٹ کم ہے مت کروائے ایکسچینج میں یہ بولتا ہوں اگر آپ کی فیملی کی ضرورت ہے تو بھائی جتنی ضرورت ہے اتنے ان کو دیں ہاں اس کے علاوہ اضافی آپ کے پاس ریال یا ڈالر ہیں میں زیادہ تار ہماری ویڈیو ہوتی ہے گلف کنٹریز کے لیے سعودی نیبیا کے لیے اس کے علاوہ آپ بھائی اگر کسی دوسری کنٹری میں آپ کا دوست بھائی یا ہوا بیٹھا ہو اس کے ساتھ شیر کر دیں وہ الگ معاملہ ہے اچھا اگر زائد رقم ہے آپ کے پاس مثال کو تو میں نے مہینے کا پانچ ہزار ریال کمیا جی میری فیملی کو دو ہزار ریال کی ضرورت ہے میں نے بھیج دیا گھر کا خرچہ تین ہزار ریال تو یہ باتیں ہیں جی پردیسی بھائی مجھے ورس اپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں میں اس کے اوپر مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے ضرور اپنی رائے دیجئے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کسی بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس کو شیئر کر دیجئے گا اوپن مارکیٹ پاکستان کا ریٹ کے اگر متعلق بات کریں تو آپ کو ساتھ میں میں دکھا رکھوں بھائی آج کا ریٹ تقریباً چوہتر بیس سے شروع ہوتا ہے اور چوہتر پچاس ساٹھ تک جاتا ہے ابھی اس میں ایجنٹوں کے اوپر ہے جی آپ کس ایجنٹ کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آپ کو کیا سین کیا جلگی یہ دکھا رہا ہے اچھا یہ اگر ریٹ کے متعلق بات کر لیں تو پہلے میں ایکسچینج ریٹ آج کا بتا دوں جو کہ سعودی ریپے کے مطابق چوہتر روپے باسٹھ پیسے پاکستانی انڈیا بائیس پلس میں بگرہ دشی ٹکا انہتریس ٹکے پلس میں مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیں اچھا ایک بھائی نے یا ویسے مجھے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ویڈیو کی طرف دیکھ کر بات کیا کریں تو یار ایسے دیکھنا پڑتا ہے نیچے کیوں میں نے موبیل کے اوپر پورے وہ ریٹ نکالے ہوتے ہیں تو اچھا جی تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 65 پیسے رہا اور 10-17-23 ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ہم ویسٹن یونین کی بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 74 پیسے رہا اور 10-17-23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے منی گرام کا ریٹ ہے جو آج کا 73 روپے 72 پیسے 10-17-23 ریال فیس ٹیلی مینی یعنی کہ اے این بی بینک جس کے لکھا ہوتا ہے باہر ان کا ریٹ ہے آج کا 73 روپے 70 پیسے اور 10-17-23 ریال فیس اگر آپ سٹی سی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 66 پیسے 10-17-23 ریال فیس ہے جی ان کی بھی اور اگر ہم بات کرنے فوری بینک بینک جزیرہ کی بھائی تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 72 پیسے اور 10-17-23 ریال ان کی بھی فیس ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھائی بھیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ دے رہا ہے 73 روپے 66 پیسے 10-17-23 ریال فیس کے ساتھ اگر بات کر لیں ہم کوئک پی کی تو کوئک پی بھائی آج کا ریٹ دے رہا ہے 73 روپے سوری 73 روپے 82 پیسے اچھا ریٹ ہے کوئک پی کا 10-17-23 ریال فیس اگر ہم فرینڈی کے تھو یعنی کہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی والے آج 73-62 ریٹ ہے ان کا فیس وہی ہے مختلف بینک فیس نہیں کاٹ رکھے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کمیٹ میں اپنی ریٹ ضرور دیجئے گا